السلام علیکم ناظرین ٹیکس لاز تھرڈ امینڈمنٹ دو ہزار اکیس یہ جو آرڈیننس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوپرٹ سیکٹر جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی ایک جو لازمی اس کو اختیار کرنے کی شرط تھی جو کہ ختم ہو گئی تھی جو مولت اس میں دی گئی تھی یہ 31 اکتوبر کو ختم ہو گئی تھی فوسٹ نیویمبر سے اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا لیکن اس کے اوپر جتنی بات کی گئی اس پلیٹ فارم کے اوپر سے اس پروگرام سے پچھلے ایک مہینے سے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت بلکل بھی ماحول جو ہے کاروباری ماحول اس وقت سازگار نہیں ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کو جو ہے اس کو لازمی قرار دینے کے لیے کیونکہ پاکستان کا جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ہمارے بزنس اسٹرکچر کی وہ مختلف ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی طرف تھا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو ویلڈاکیومنٹڈ ہے ویل ٹیکس کمپلائنڈ ہے ویل ریپورٹڈ سیکٹر ہے یعنی کمپنیز کارپیٹ سیکٹر ان کے اوپر جو ہے یہ ایک پریشن سے آ رہا تھا تو آج کے پروگرام میں بھی زیرا کنٹینیو کریں گے اسی معاملے کو اور چلیں گے آج کوئٹا کی طرف اور کوئٹا میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کارپیٹ سیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے اسے دیکھ رہا ہے تو آج ہمارے دو گیسٹ ایک تو عمجد علی صدیقی صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں کوئٹا چیمر آف کومرس ان انڈسٹری کے بہت شکریہ صدیقی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور محمد منیب صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کوئٹا ٹیکس بار اسوسییشن کے منیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ حمجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ یہ مجھے بتائیے گا کہ کتنا آویر ہے لوگ کتنے کتنی آویرنس ہے آپ کے کارپیٹ سیکٹر میں کتنی کمپنیز آپ کے ساتھ وہاں موجود ہیں کتنی لسٹڈ کمپنیز ہیں آپ کے جو میمبر ہیں کوئٹا چیمبر آف کومرس کے دیکھیں گا ہمارے پاس جو ہے کوئٹا چیمبر آف کومرس کے جو ریجسٹرٹ میمبرز ہیں وہ تقریبا اٹھارہ آزار کی طریقے ہیں ہمیں ہمارا جو سیکٹر ہے وہ تقریبا چار سو سے پانچ سو میمبرز پر مجتمع ہے اور اس میں جو آپ کے آج کے ٹاپک کے حالے سے بات کرنا چاہوں کہ اس آرڈینس کے اندر ایک چیز کی کمی رہ گئی اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ بھی لکھ دیتی کہ پاکستان میں صرف پڑھے لکھے آدمی کو لیٹریٹ آدمی کو جس کو کمپیٹر اور انٹرنٹ استعمال کرنا آتا ہے صرف وہ بزنس کریں باقی سب لوگ اپنا بزنس بند کر دیں تو شاید یہ آرڈینس زیادہ مکمل ہوتا ہے کوئی بائید نہیں آگے چل کے ایسا بھی ہو جائے جب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی بائید نہیں آگے چل کے ایسا بھی کچھ ہو جائے جو چیز کا ہم مطلب دیکھتے ہیں وہ تو آل ٹوگیدر ہمیں یہی نظر آتا ہے آپ اس میں دیکھئے گا نا یہ کمپنیز کاروبار کرتی ہیں پوسٹ ایڈٹ چیکس کی اوپر کام ہوتا ہے پوسٹ ایڈٹ چیک ہے کہ آپ کے پاس شیورٹی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی سے کہ آپ نے اس کو مال دیا مہینے بعد دو مہینے بعد اسے پیمنٹ لیں گے آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ آپ نے اسے پوسٹ ایڈٹ چیک لیا ہوا ہے اب جب آپ نے کام ہی دیجیسل بینکک پر کرنا ہے اسے پیمنٹ ہی تو آن لائن اور ٹرانسفر آپ کو دینی ہے وہ چیک جو ہوگا وہ ایک میننگلس قسم کی چیز بھکے رہ جائے گی اور ہم اسے کو فائدہ یا کل بوکس کی ایڈٹیشن میں جانے کی باری آئے گی تو وہ چیک ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا اچھا جرہا رکھتے ہیں جرہا رکھتے ہیں منیف صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ پریزیڈن نے کوئٹہ ٹیکس بار اسسوسیشن کے منیف صاحب کیا ماحول ہے کوئٹہ میں وہاں کے کارپیٹ سیکٹر میں آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں آپ سے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں پھر آپ کا ایز ای ٹیکس بار جو ہے بار اسسوسیشن ایف بی آر کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں آپ ان کو اپروچ کرنے نہیں کچھ رہے ہیں ذرا بتائیے گا معاملہ کیا اس وقت کوئٹہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو تھرڈ امینڈمنٹ ایکٹ اور رینس آیا ٹو تھو تھوڈنٹی ون اس کی ابھی تک جو ہے عام لوگوں کو کیا ابھی تک تو کنسلٹنٹ کے پاس بھی اس کے جو امکابل انفارمیشن نہیں ہیں کہ یہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ جو ہے اس کو کیسے امیلیمنٹ کیا جائے گا پہلے تو ان لوگوں نے چیک کرنا تھا ایپی آر نے کہ یہ جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہم لا رہے ہیں اس کے لیے کامپنیز کے پاس جہاں ٹیکس پیر کے پاس رسورسز بھی ہیں اور اتنے آن نو ہو ہے ان کے پاس کہ وہ اس کو جو ہے وہ امیلیمنٹ کر سکیں دوسرا سٹی تھا کہ آپ نے پہلے تو ان کی جو ہے وہ چیک کرنے تھی ان کی نالج چیک کرنی ہے پہلے ان کا جو ہے اور سورسی چیک کرنے ہیں دوسرا ہے آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو ایجوکیٹ کے لیول کرنا کتنا کیا گیا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ہمارے سامنے ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی کوئی ایسی ورکشاپ کوئی ایسا سیبینار وغیرہ جو بار لیول پہ یہاں کارپوریٹ چیپر کی لیول پہ بھی جو ہے تو وہ ابھی تک بھی آر کی طرف سے جہاں گورمنٹ کسی ادارے کی طرف سے اس کو جو ہے وہ بلان نہیں کیا گیا نہ اس کو ابھی تک کوئی رینج کیا گیا ہے دوسرا جو اس کا پریکٹیکل سپیپس ہے اس کو بھی ابھی تک جو ہے وہ گرانڈ لیول پہ جو گراس روڈ لیول پہ اس کو چیک نہیں کیا گیا کہ یہ اس کی امیلیمنٹیشن اس کا نیٹیو اور پوزٹیو سپیپس کیا ہوں گے اس کو سامنے رکھ کے اس کو جو ہے امیلیمنٹ کیا جائے گا یہاں اس کو دیکھا جائے گا اور امیلیمنٹیشن تو اس کا جو ہے لاسٹ جو ہے اس کا کسی بھی پالسی کی جو ہے وہ لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے وہ انہوں نے پہلے جو ہے ہارٹیجنس لہا کے جو ہے وہ ٹافس کر دیا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ڈسکشن ہے وہ سرسل کہیں پہ نہیں وہ کہیں پہ نہیں امجہ صدیقی صاحب اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم سرس ٹیکس جو ہے وہ ویٹ موٹ ملانی کی کوشش کی جاری تھی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کے اس میں اس پہ کنسلٹیشن ہوئی اس پہ چیمبرز کے جو ہے وہ پوائنٹس سامنے آئے فیڈریشن کے ایف بی آر کے سٹیکھولڈرز کے وہ نہیں ہو سکا لیکن ایک ویڈیو کنسلٹیشن تو ہوئی تھی وہاں پہ یہاں پہ تو کسی خصیم کی کوئی کنسلٹیشن ابھی بھی نہیں ہوئی ابھی بھی صرف ایک مہینے کا ٹائم دے دیا ہے ایف بی آر نے گریس پیریٹ پہلے چالیس دن کا تیس دن کا ستر دن کا گریس پیریٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اس گریس پیریٹ میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپی لوگوں نے کرنا ہے جنب اس میں آپ بھی کچھ صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں اس وقت تک تو جو ہمارے جو پیریٹ ساتھ جولائے سے لے کے اور تقریبا تیس نومبر تک ہی یہ تو ریٹرن فائلنگ کے دنوں میں ہی گزر گیا ہمارے جتنے بھی ٹیکس کی وقیرے ٹیکس کے کنسلٹنٹس تھے وہ ان کا پرائیمری فوکس ریٹرن فائلنگ پہ ہی رہا تو ازائر ہے کہ ابھی تک ٹیکس کنسلٹنٹ نے نہ ٹیکس بات نہیں نہ ایمن کسی چیمبر میں اس کو کوئی سیریس اس کے اوپر ریپلائی اپنا سیدمیٹ کیا ہے اور میں سمجھ دا ہوں کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کی توسط سے اس چیز کو ہم گورنمنٹ کے پاس بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم سیریسلی گورنمنٹ کو دوبارہ داریکلی اپروچ کریں گے یعنی اس قسم کے لاؤز جو آپ نے بنانے ہیں تو پہلے ہمیں چیمبرز کو آپ کنفیٹنس میں لیجی ہم چیمبر کا جو پیدا رہا کرتے ہیں ہم بریج ہیں بیٹوین در بزنس مین اینڈ در گورنمنٹ تو اگر وہ گورنمنٹ میں ہی اپنے بریج کو ہی رائز نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو نہ کوئی ہلپ کر سکتے ہیں اور نہیں ہم اپنے میمبرز کے یہ کوئی سی کچھ چیز ہم سجسٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے گورنمنٹ کی پولیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے ٹھیک ہے تو منیب صاحب بہتر نہیں ہوتا کہ پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیشنز کے لیول پہ ای گورننس لے کر آتی ڈیجیٹائزیشن کا پروسس مکمل ہوتا لیٹر آن پھر آپ جا کے اس میں یہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی طرف آتی اور پرائیوٹ سیکٹر کو لے کر آتے فور ٹیکس پرپس آپ کی جو پروینچل پروینسز ہیں وہ بھی کمپنیز شمار ہوتے ہیں تو کیا صوبے سرکاری ادارے صوبوں کے جو یہاں پہ سرکاری محکمے ہیں وہ خود اس قابل ہیں کہ وہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ میں آ جائیں جہاں تک بلوشتان کا تعلق ہے یہاں پہ تو بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ رسورسز کی جو ہے وہ ہمیل سورسز کی بھی اور باقی رسورسز کی بھی جو کافیز ڈیفیشنسی ہے لوگ پہ جو ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ کے وہ پہلے بھی جو ابھی تک کے جو بیکنگ سیکٹر کے ساتھ جو ہے ان کی جو انٹریکشن بھی اچھی نہیں ہے وہ آپ نے جو بجودہ سسٹم ہے اس کو پرپرٹی جو ہے اس کو ڈیچلا پا رہے ہیں تو یہ جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے یہ تو ان کے لیے بہت جو ہے وہ لاکٹ سائنس کی طرح کا ہوگا کہ یہ چیز کیا آگئی ہے اور اپنے اس کو اپنے 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 تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی پرنیشل لیول پہ خاص پر جو کمیشل ہب ہے کراچی کا وہاں پہ بھی یہ چیز پوسیبل نہیں نظر آ رہی وہ اس کی ہے کہ جو آپ کریڈٹ کا کام کرتے ہیں آپ یا تو پھر اپ فرنٹ پیمنٹ آکے کریں اپ فرنٹ پیمنٹ کریں گے تو لپیڈیٹی کرنچ ہے پیسہ ہے کس کے پاس اتنا بہت جی سر بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آن لائن کی جو اب تک کی جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ آن لائن مارکٹنگ کی ہو رہی ہیں لیکن آن لائن مارکٹنگ میں آپ دیکھیں جہاں پہ سیلر اور جو بائر ہیں دونوں جو ہے اس ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی زیادہ تار جو نائنٹی پرسنٹ جو بزنس ہو رہے ہیں وہ سی او ڈی یعنی کیش اون ڈیلیوری پہ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ دیجیٹل مارکٹنگ نہیں آرہا جہاں پہ جو دونوں سیلر اور بائر جہاں پہ جو ہے وہ ایڈوکیٹڈ بھی ہیں اور اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں دیجیٹل میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں سر آپ نے بلکہ صحیح پوائنٹ لیس کیا میں ذرا عوام کے لیے آسان کرتا ہوں کہ اگر آپ آپ کہیں پہ بھی جا کے کوئی کوئی چیز آپ لیتے ہیں آپ آن لائن پرچیس کرتے ہیں تو سی او ڈی کیش اون ڈیلیوری کے اوپر آپ پارسل ریسیف کرتے ہیں اس کے بعد اپنی پیمنٹ کرتے ہیں تو پیمنٹ وہی کیش کے اوپر ہوتی ہے آرڈر ضرور آپ کا آن لائن بک ہوتا ہے لیکن پیمنٹ جو آپ جو ہے وہ کیش کے اوپر کر رہے ہیں یہ چیز آپ بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک سر جی سر ببکل اب اس میں جہاں پہ اور جہاں پہ ہمارا جو بلوشتان کا جو بزنس سیکٹر ہے جہاں پہ کارپیٹ سیکٹر بھی ہے اور نارمل بزنس سیکٹر بھی ہے اس میں مائننگ ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ ہے جو آپ کا جو ہے ایک کلچر سیکٹر ہے تو مائننگ جہاں پہ ہو رہی ہے بہت رموٹ ایریاز میں ہو رہی ہے وہاں پہ دیجیٹل پورڈا پیمٹ کی پیمٹ کرنا وہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے پانچ پرسنٹ بھی دو پرسنٹ بھی اس کو آپ کیسے اس کو وہاں پہ جو ایپلیمنٹ کریں گے اور اس کے لاؤہ اگری کلچر میں جو پیمٹ ہے اگری کلچر کی پیمٹ بھی جو ساری ہو رہی ہے جہاں پہ آپ سرسیز لے رہے ہیں جہاں پہ آپ اس چیز پر چیز کر رہے ہیں اگری پورڈا کو وہاں پہ بھی یہ دیجیٹل موڈ جو ہے وہ پاسیبل بھی نہیں ہے اور اس کو جو ہے اس کو اپلیمنٹ کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا یا اس لیول پہ خاص لگستان کے لیول پہ واقعی پاکستان میں بھی یہی میرا خیال ہے امجد صدیقی صاحب امجد صدیقی صاحب پھر کیا کیا ہوگا یہ ایک مہینہ جو ہے اس میں آپ کا جو چیمبر ہے چیمبر آف کامرس کس طریقے سے قل کرے گا آپ کی آن کے جو سٹیکھولڈرز ہیں یا کلی طور سے وہاں پہ بھی ایک پریشانی کا معاملہ ہوگا آگے آگے کیسے چلیں گے ہم صرف آپ کے سوال سے پہلے میں دو پوائنٹس اور آپ کے سامنے ریز کرنا چاہوں گا دیکھیں ایف بی آر نے ہی اپنا ای پیمنٹ سٹارٹ کی آج سے تقریبا تین سال پہلے اور آج تین سال کے بعد یہ پہلا سال تھا کہ جب آپ کے سفیشن نمبر آف چلانس جو تھے وہ ای پیمنٹ کے سبمیٹ ہو سکی آپ نے اپنے پیمنٹ کو موڈرائز کرنے کے لیے تین سال لیے بزنس سیکٹر کو ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ دو مہینے کے اندر یا تین مہینے کے اندر یہ تمام چیزیں ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے ساتھ کے ساتھ چیز اپنا ہائلائٹ کرتا چلوں ہمارے کافی سارے جو ہماری چیمبر کے میمبرز ہیں وہ ہرش تو آر آپریٹرز ہیں ہرش تو آر آپریٹرز کام ہے اس کی تو تقریبا ایٹی تیو نائنی پیشن پیومنٹ پاکستان سے باہر ہوتی ہیں وہ کسے اس موڈر کو فالو کرے گا پیومنٹ سے کس کو پیومنٹ ٹرانسور کرے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چھاڑی سے پورے پورپیٹ سیکٹر کو ہٹنا شروع کر دیں گے اور وہ آپ کے ایک اشارے پر چلنا شروع کر دیں گا ہمارے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کون سے سیکٹرز ہیں جو فرس پیز میں اس موڈر میں آ سکتے ہیں جو سیکنڈ پیز میں آ سکتے ہیں ہا تو نہیں ہے کہ اجناب آپ نے فیصلہ کر لی ہے فیصلہ کی کوئی منطق بھی تو ہو ایک ایسے وقت میں یہ چیز ہو رہی ہے اور بہت احسان احسان عظیم ہے کہ تیس دن ایکسٹینشن دیا گیا ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ ایف بی آر کی چار یا پانچ دن ایف بی آر کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک رہی ہے پھر اس کے بعد جس دن آپ کا ٹیکس ریٹن فائل کرنے کا لازم دے تھا پورے دن آپ کے جو ہے وہ کریش کر گیا تھا سسٹم آپ کا سسٹم جو ہے وہ اٹھا نہیں رہا تھا تیسرا اوور دے ویکنڈ آپ نے نیشنل بینک والی سٹوری بھی سنی ہوگی جو ہیکرز کا ایک حملہ ہوا ناؤ ایک ایسے وقت میں پورا کا پورا موڈل جہا ہم اٹھا کے ڈیجیٹل پیمنٹ کے اوپر اٹھا دیں کتنا بڑا رسکی ہوگا یہ ملکل آپ صحیح بڑوا رہے ہیں لیکن ہم جیمبر جو ہیں اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں اگر آپ ہم کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو نصر بھی کہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ وہ کام جو ہم آپ کو بہتر سجسٹ کر سکتے تھے وہ بھی آپ کو اس کو مس کر رہے ہیں اچھا اصلی میں اس میں ایک اور دنوں جی جی صرف دیکھئے ہم اس کا مقصد سمجھے ہیں وہ کورمنٹ کا یہی ہے جس جس نے اپنے جو ایک اکاؤنٹ ڈیکلیر نہیں پیئے اس انڈیکلیرڈ اکاؤنٹ میں اگر یہ پیسے ریسیب کر رہے ہیں تو اپنی آر اس کو کنسیلمنٹ کا نوٹس بھیجے گا بزراب آپ اپنی اپیشنسیز کو کرنی سکتے آپ کی اپنی چیزیں تو مکمل ہے نہیں پر آپ بزنس میں ہم آپ کے لئے تمام ڈیٹا دیکھر آئیں ہم آپ کے لئے بدھولڈنگ کریں ہم آپ کے لئے سیلٹس کریں ہم آپ کے لئے تمام وہ کام کریں جو کہ پرائمیرلی کومیٹا پاکستان کی ایف ڈی آر کی رسپونسیبیٹیز صحیح بزراب اس طرح ہے کہ اگر اس طریقے سے ہمیں ایف ڈی آر ٹریٹ کرے گی گومنٹ ہمیں ٹریٹ کرے گی تو شاید ہمارا بھی کارپوریشن اس نویل کا نہیں رہے گا انگام کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کاروبار کریں یا پھر آپ بدھولڈنگ ایجنٹ بن کے رہ جائے منشی بن کے رہ جائے اور حکومت جو ہے ایف ڈی آر ہے وہ اپنی ڈیلٹ اسسمنٹ جو ہے وہ نہ کرے اس کی اپنی اتنی جو فورس ہے وہ پھر کس کام کی ہے جناب منیب صاحب منیب صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ کیا کیا جائے کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی جو گول ہے وہ معیشت کی دستاویزی ہے ایکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہے اس ایک اقدام کی کیا قیمت ہوگی منیب صاحب اس میں صرف پہلے ہی وزنسمنٹ کی جو ہے وہ کورٹ کی ویانے سے کافی جو ہے وہ ایکسپینٹیچر جو ہے وہ اس کے پہلے ہی کافی زیادہ ہوگے ہوئے ہیں اور بزنس کی جو گروت ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس کی ویانے سے کرٹیل ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے تو اس میں اس جگہ پہ اس وقت یہ جو اس طرح کا لہا لے کے آنا اور ایک دن اچانک ہی آپ نے صبح نیکس فائن ڈے آپ اٹھیں اور یہ آپ نے جو ہے اس کے جو ہے بزنس مین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے مشکلات پیدا کرے گا تو ہماری اس پیشنی سر کمپنیز کے لیے پاکستان میں پھر کارپٹازیشن جو ہے وہ ڈسکریج ہو جائے گا اگر اتنے قدغن لگائے گئے تو جی سر اس میں پہلے ہی جو کارپرٹ سیکٹر ہے وہ جیسے ارمجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ پہلے ہی اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی بہت پہ وہ کر رہے ہیں ویڈ ہولنگ کا ایک بہت بڑا جو جو سسٹم ہے وہ چلا رہے ہیں گورنمنٹ بہاف آئی بی آر آئی بہا گورنمنٹ تو آپ اس کے اوپر وزید جو آئے اس طرح کی جو ہے جو ہے ایمبرگو لگا دیں گے جیسے آپ پیمنٹ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لازمی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اس کے لیے مجھس کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا اور اس کی جو ہے ڈاکومنٹیشن اور اس کی جو ہے ٹیکس کی جو ہے ایمپلیکیشن بعد میں جو اس پہ پرابلم آئیں گی وہ بعد میں بہت بڑی جو ہے وہ اس کے لیے ٹیکس کی جو ہے وہ پلینٹیز اور اس کے صورت میں اس کو پرداش کرنا پڑے گا ہمارے جو ایمپلیکیشن یہی سیجیشن ہے کہ اس کو گورنمنٹ اس کو ریویو کریں اور اس کو دیکھیں کہ جو ہمارے موجودہ سسٹم میں جو پریکٹس میں آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا سیکھنی اس کو اگر پریکٹس میں لے کے آنا ہے تو پہلے اس کے میں کچھ لے کے آیا جائے کہ اس کو آپ مینول کے ساتھ اس کو دون سال کا یا تین سال کا اس طرح کا کوئی دیا جائے جس میں اس کو ٹرائی کیا جائے کہ اس کو بات آگی کیسے بڑھ سکتی ہے بتائیے گا ذرا منیب صاحب کی جو سجیشن ہے بڑی ویلیڈ ہے سب سے پہلے گورنمنٹ خود اپنی پیمنٹ کو دیجیچلائز کر لے جو پیمنٹ کرتی ہے جو پیس ڈی پی کی پیمنٹ کرتی ہے جو گورنمنٹ اپنے جو سب کونٹریکٹ دیئے میں ان کی پیمنٹ کرتی ہے جو گورنمنٹ خود پرچیز کرتی ہے گورنمنٹ دیپارٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں اس کی پیمنٹ کو دیجیلائی پہلے سیکنڈ فیز میں ہم آپ ساتھ سلیں گے ہم اس کو سیکھیں گے بھی ہم آپ اس میں ہی کریں گے پرچیز ہونا چاہیے وہی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ خود سرکاری ادارے جو کمپنی کاؤنٹ ہوتی ہیں پہلے وہاں پہ اس چیز کو تھے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ